اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں میں امید کر رہا ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہیں اور آپ سب کو ویلکم ایک مرتبہ پھر آن لائن کلاس میں کل چیپٹر نمبر ون کلاس میٹرک آپ نے فارمولا سمجھے آج انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر ٹو کے فارمولا سمجھ رہے ہیں چیپٹر نمبر ٹو کا نام ہے بیٹا ویوز ایند ساؤن اس چیپٹر میں جو جو فارمولا استعمال کیے جائیں گے اور نمبریکل کس طرح سے سالٹ کیا جائے گا اس کی بات آمد کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس بیٹا اس چیپٹر میں فورس کو لے کر دو فارمولا ہے اگر آپ کو سوال میں ڈیٹا میں کے دیا جائے اور ایکس دیا جائے اور فورس معلوم کرنی ہو تو آپ فارمولا لگاتے ہیں ایپ ایس ایکول ٹو مائنس کے ایکس کچھ بچے کہتے ہیں سرے کے کیا چیز ہوتی ہے تو بیٹا کے ہوتا ہے ہمارے پاس سپرنگ کانسٹنٹ اور ایکس ہوتی ہے ہمارے پاس دسپلیسمنٹ یاد رکھنا کہ اس کا یونٹ آپ کو ملے گا میٹر اور اس کا یونٹ آپ کو ملے گا نیوٹرن پر میٹر کبھی کبھی ہم گیٹا سے یونٹ کو دیکھ کر بھی چیزیں پیچھان لیتے ہیں دروری نہیں کہ اس میں لکھا باؤ کہ وہ کیا چیز ہے آپ یونٹ سے پیچھان لینا میٹر اگر ہوگا تو آپ کیا کہو گے وہ ایکس ہے اور نیوٹرن پر میٹر ہوگا تو آپ کیا کہو گے وہ کی ہے کبھی کبھی اس طرح بھی لکھا ہوتا ہے بیٹا نیوٹرن میٹر مائنس ون تو ایسے بھی لکھا ہوگا تو آپ پیچھان لے گے کہ کی کا یونٹ ہے اگر آپ کو سوال میں فورس معلوم کرنے کو کہے لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کی اور ایکس تو دیا ہوا ہی نہیں ہے لیکن ایم اور اے دیا ہوا ہے ایم کیا ہے آپ کے پاس ماس ہے اور اے کیا ہے ایکسیلریشن ہے یا پھر اگر کوئی اس طرح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ کہا جائے بوڈی فری فالنگ ہے تو اب اے برابر ہو جائے گا جی کے اور جی کی ویلیو بن جائے گی نائن پوائنٹ ایت میٹر پر سیکنڈ سکوائر اور ماس آپ کو دیا جائے گا تو اس سے آپ فورس کیلکولیٹ کر سکتے ہو کبھی کبھی نیمریکل میں ایسا بھی ہوتا ہے بیٹا کہ آپ کو ماس معلوم کرنا ہو فورس دے دی جائے اور ایکسیلریشن دے دی جائے آپ ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ جس چیز کو ہم نے معلوم کرنا ہے اسے ایکول کے بعد اکیلا چھوڑنا ہوتا ہے سپوس کیجئے میں نے کہا f is equal to m a اور آپ کو سوال میں m معلوم کرنا تھا تو a بیٹا یہاں پر multiply ہو رہا ہے یہاں کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا f upon m کس کے برابر ہو جائے گا a کے برابر ہو جائے گا تو f upon a will be equal to a which means acceleration یا اگر آپ یہاں پر ماس لانا چاہیں تو ماس بھی لاسکتے ہیں آپ کے پاس بیٹا question آتا ہے simple pendulum کا pendulum تو سمجھتے ہیں نا کسی کہتے ہیں اس طرح کا ایک object ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ سر اس کو move کیا جاتا ہے تو وہ اس طرف بھی جاتا ہے اور اس طرف بھی آتا ہے اس کا time period calculate کرنے کے لئے بیٹا ہمارے پاس سوال آتا ہے تو ہم کہتے ہیں formula ہے 2 pi under root l upon g جس میں l ہمارے پاس ہوگی length اور g ہمارے پاس آئے گی gravity ٹھیک ہے pi کی value constant ہوتی ہے 3.14 لیٹے ہیں بیٹا ہم اس value کو تو time ہمارے پاس اس formula سے ہم calculate کر لیتے ہیں overall under root لینا ہوتا ہے ایک اور formula ہمارے پاس آتا ہے کچھ numerical میں time دیا ہوتا ہے frequency پوچھتے ہیں یا frequency دی ہوتی ہے time پوچھتے ہیں تو آپ کے پاس formula بن جاتا ہے t is equal to 1 upon f یا f is equal to 1 upon t یہ دونوں طریقے سے آپ کو سوال امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے پھر آپ کے پاس next question آتا ہے بیٹا velocity پوچھنے کا تو آپ کے پاس یہ lambda sign پڑھتے ہیں ہم اس کو اور یہ basically آپ استعمال کرتے ہیں wavelength کے لیے سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمیں کہ سوال میں پیچھانیں گے کیسے کیا چیز پوچھ رہا ہے تو اسی لئے میں آپ کو یہاں پر سمجھا دیتا ہوں کہ wavelength ہے اور یہ t کیا ہو جائے گا time ہو جائے گا تو اگر آپ کو wavelength اور time دیا ہوا ہے اور آپ سے velocity پوچھ لیتا ہے تو آپ ان دونوں کو divide کر دیں گے یا پھر یہ بھی formula بن سکتا ہے formula بن کیسے رہا ہے sir 1 upon t کس کے برابر ہوتا ہے 1 upon t تو برابر ہوتا ہے sir f کے تو اس 1 upon t کی جگہ میں نے کیا لکھ دیا f لکھ دیا اب کب کونسا formula استعمال کرنا ہے یہ پریشانی رہتی ہے نا تو آپ کو سب سے پہلے کسی بھی سوال کا data بنانا ہوگا بیٹا اس data کے مطابق آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کونسا formula آپ کو استعمال کرنا ہے پھر ایک numerical ہمارے پاس ہے v is equal to s upon t جس میں s آپ کے پاس بیٹا استعمال ہو رہا ہے distance کیلئے اور distance کا unit کیا ہوگا distance کا unit meter ہوگا اور t ہمارے پاس ہوگا time کیلئے ٹھیک ہے تو میں امید کر رہا ہوں بیٹا کہ یہ والی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں اب ہم chapter number 3 یعنی propagation and reflection of light کے formula کو discuss کریں گے بہت شکریہ بیٹا آپ تمام کا اس ویڈیو لیکچر کو سننے کا اپنا بیعت خیال رکھنا آپ سب لوگ اللہ حافظ